ہمارچل پرشاشنک سیوہ کی پریقشہ کے انتیم پرینام میں دھرمشالہ کے پارس اگلوار نے پورے پردیش میں ٹاپ کیا ہے انہوں نے اس کے لیے خود کی محنت پر بھروسہ تھا اور وہ ایک دن اس سفلتہ کو حاصل کریں گے ایسا انہوں نے کہا دھرمشالہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پارس اگلوار نے کہا کہ جب وہ اللبی کرنے کے بعد دھرمشالہ کوٹ میں پریکٹس کر رہے تھے تو انہیں پرشاشنک سیوہ میں جانے کا جنون سوار ہوا اور انہوں نے اس کی تیاری بھی شروع کر دی اس کے لیے انہوں نے کہیں بھی کوچنگ نہیں لی ہے بلکہ اپنی محنت پر بھروسہ جتاتے ہوئے پریکشہ کی تیاری کے لیے پورا سمی دیا پارس اگلوار کے پتہ آرک اگلوار دھرمشالہ کے کوٹلی والا بزار میں الیکٹرونک سوان کی دکان کرتے ہیں جبکہ ماتا ارونہ اگلوار گریڑنی ہیں اس کے علاوہ پارس کی ایک بڑی بہن دھارہ اگلوار ہے جن کی شادی ہو چکی ہے پارس بتاتے ہیں کہ ان کی پرارمبک پڑھائی شیشنکیتن سکول چندگڑ میں ہوئی اس کے بعد وہ آدھونک پبلک سکول دھرمشالہ میں دسمی تک پڑھے اس کے بعد انہوں نے آرمی سکول یولکینٹ سے میڈیکل میں جمع دو کی پڑھائی کی وقالت میں جانے کا شوق رکھنے کے کارن پارس نے چوڑا میدان شملہ ستی تک کولے سے الیل بی کی پانچ سال کی ڈگری حاصل کی پارس دو ہزار دس سے دو ہزار چودہ تک دھرمشالہ کوٹ میں ایک عدی وقتہ کے روپ میں پریکٹس کرتے رہے اس کے بعد ایلائیڈ سرویسز پرکشہ کے مادیم سے ان کی سہیک پنجک کے روپ میں سہیکاریتہ بیباگ دھرمشالہ میں نکتی ہوئی جہاں پہ ابھی کاری رتھ ہیں اس دوران انہوں نے ایچی ایس کی پریکشہ دی تتہا اس کے بعد شاکشاتکات کے بعد گھوشت پرنا میں انہوں نے پہلے سان خاصل کیا انہوں نے کہا کہ پریکشہ کی تیاری کے لیے ساماچار پتر کو ڈھنگ سے پڑھنے کو بھی اپنا دنچارے میں شامل کرنا چاہیے میری جو ایٹھ تک سکولنگ جو ہے وہ چنڈی گھن میں ہوئے ایچیشنگیتن میں اس کے بعد مینے دھرمشالہ آ گیا تھا اور اس کے بعد مینے ایٹھ ٹین تھ جو کری ہے وہ میں نے اے دھرمی سکول سے کری ہے اورے پلسٹو میں نے پھر آرمی سکول سے ہے اس کے بعد جو ہے می نے اپنی جو گریدوشن کری ہے وہ بے ایل بی آانورز میں رہی ہے اس کے بعد مرہ سے کری ہے منہلا خیور ایچ چھوٹ ہے تو چہوڑا منان میک شمیا میں اس کے بعد مینے فر سے پر فر اپنے لیگل پریکٹش شروع کر دی تھی دھرمشالہ ڈیشٹی کورٹس میں اور چار سال جو ہے وہ وہاں پر دھرمشال انٹسٹی کورس میں ٹریکٹس کری اس کے بعد میرا فیلٹ 2014 میں جو ہے وہ ایچیس میں میرا رینگ آ گیا تھا بات کافی نیچے آیا تھا اور میں اسیسین رویسر کوپریٹیو سوسائیٹیز پوست ہوا تو اس کے بعد سیکنڈ ٹائم میں نے اس انٹرویو اب دیا اور اس باری میں نے جو ہے وہ کریک کر لیا دوا رہا تو آپ ٹاپ آئے ہیں اس کا شریف کس کو دیتے ہیں آپ اپنے پیرنٹس کو دیتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی پریشر نہیں ڈالا کسی بھی چیز کا اور انہوں نے ہمیشہ گائیڈ کیا کہ آپ آگے بڑھو اور آگے تاہم کرو جبکہ میں آلیڈیو 2014 میں کلیر کر چکا تھا پھر بھی انہوں نے مجھے بینک کیا کہ آپ جو ہے وہ آگے تھیاری کرو اور کبھی بھی گھر کسی بھی کام کے لیے کوئی پریشر نہیں کیا اور پڑھائی بھی پورا دھیان دینے کے لیے اللہ کیا آپ نے کوچیں کہاں سے کیا میں نے کوچنگ کو اینی لی ہے اور میں نے خود سلف سٹیڈی سے ہی یہ باہم حاصل کیا ہے اپنے آپ جو اپنے فرنڈز ویرے رہے ہیں لوگ جو اپنے ٹیچرز ہیں ان سے گائیڈنس لی جو اپنے جو پیچھے فرنڈز انہوں نے کلیر کیا ہے اچھے ان سے گائیڈنس لی اور انٹرنیٹ سے میں ڈیٹر ڈاؤنوڈ کر کے جو ہے سٹیڈیس کو کمپلیٹ کھلی یوگان کو آپ کیا سندیج دینا چاہیے ہیں یوگان کے لیے میں یہ بولوں گا کہ مجھے کافی ٹائم لگے اس چیز کو کلیر کرنے کے لیے اور اچھے اس کو ٹریک کرنے کے لیے تو میں بولوں گا کہ اٹلیس آپ کوچنگ لیں ضرور لیں کوچنگ کوچنگ میں آپ کو چیزیں جو اپنے کیپسل فارم میں مل جاتی ہیں اور اس میں اتنا ٹائم بیش نہیں ہوتا جو چیز میں نے ایکسپیرین سے گین کری وہ آپ کسی اور کے ٹیچر کے ایکسپیرین سے گین کر کے اس کو ٹریک کریں آپ کی پراتھم کی طرح گہ رہے ہیں گی پریوریٹی میری یہی رہے گی کہ جو بھی مارجنلائز سوسائیٹی ہے جو نیچلا طبقہ ہے سوسائیٹی کا ان کا سیوہ کی جائے کیونکہ جو باقی اچھے لوگ ہیں اچھے گھروں کے لوگ ہیں ان کے دھرمشال ہمارچل جیسے چھوٹے پردیش میں کانٹیکٹس اچھے ہوتے ہیں اور وہ اپنا جو کام ہیں وہ کروا ہی لیتے ہیں کسی طریقے سے میری کوشش ہے جو گریم لوگ ہیں ان کی ہلپ کی جائے شکریہ جیسے شکریہ 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 شکریہ